اس سیشن میں ہم دو فارمز آف اسیسمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے فارمیٹیب اسیسمنٹ اور سب میٹیب اسیسمنٹ اگر ہم اس کو اپنے پچھلے سیشنز کے ساتھ لنک کرنا چاہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا کہ ہم اسیسمنٹ کو چار طریقوں سے کلاسیفائی کرتے ہیں ان میں یہ جو آپ کی سلائٹ پر نظر آ رہے ہیں بائی نیچر بائی فارمیٹ اور بائی یوز ان کلاس روم انسٹرکشن ان چار میں سے اب اس سیشن میں ہم نے یوز ان کلاس روم انسٹرکشن کے آگے چار حصے پڑے تھے ان چار حصوں میں یہ جو چار آپ کے سامنے سلائٹ پر ہیں پلیسمنٹ ڈائیگنوسٹک فارمیٹیب اینڈ سب میٹیب ان میں سے دو کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے سیشنز میں دیکھا کہ پلیسمنٹ اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے یا ڈائیگنوسٹک اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے اس سیشن میں ہم جو دو باقی حصے ہیں اس کے فارمیٹیب اسیسمنٹ اور سب میٹیب اسیسمنٹ کے بارے میں دیکھیں گے فارمیٹیب اسیسمنٹ سے ہماری مراد یہ ہے کہ جب ہم سٹوڈنٹس کو کسی بھی پڑھائی کے عمل کے دوران کلاس روم انسٹرکشن کے دوران اس مقصد سے اسیس کرتے ہیں کہ ہمیں فیڈ بیک ملے کہ ہم اپنے تیچنگ لرننگ پروسس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں یعنی ہم اس اسیسمنٹ کے ذریعے یہ نہیں دیکھنا چاہ رہے ہوتے کہ سٹوڈنٹ نے کیا سیکھا یا کیا نہیں سیکھا ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کے سیکھنے کے عمل میں جو چیزیں اس کے پیچھے کارفرما ہیں وہ ٹھیک طریقے سے ہم کر پا رہے ہیں یا نہیں مثلا دیکھئے سٹوڈنٹ کے سیکھنے کے عمل کے پیچھے کارفرما چیزیں کلاس میں کون سی ہوتی ہیں اس میں میرا پڑھانے کا طریقہ ایز ای ٹیچر میں جو میٹیریل سیلیکٹ کرتا ہوں یعنی جو کتاب اور مواد منتخب کرتا ہوں پڑھانے کے لیے وہ میرے کلاس میں سٹوڈنٹس کو پڑھانے کی سٹریٹیجی کیا ہے یہ تمام باتیں اگر ٹھیک کر دی جائیں یعنی ٹھیک سے میری مراد یہ ہے کہ طالب علم کی ضرورت کے مطابق انہیں بنا دیا جائے تو طالب علم کا چیزوں کو سیکھنے کا جو چانس ہے وہ بڑھ جاتا ہے اب اس کا مطلب ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ سٹوڈنٹ بہت اچھے طریقے سے سیکھ لے لیکن اس سیکھنے کے عمل کے دوران جو چیزیں انوالو ہیں ان کو کیسے ٹھیک کروں کہ وہ سٹوڈنٹ کے سیکھنے کے عمل میں مددگار ہو جائیں جب میں اس مقصد کے لیے اسیسمنٹ کرتا ہوں کہ میں اسیسمنٹ کے اس پروسس کو یعنی سٹوڈنٹ کے لرننگ پروسس کو بہتر کر دوں تاکہ اس کی لرننگ کا چانس بڑھ جائے تو میں کہتا ہوں کہ میں فارمیٹیو اسیسمنٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ سلائیڈ پہ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم لرننگ پروسس فیڈبیک تاکہ ہم رین فورس کر سکے اپنی لرننگ کو اور اپنے لرننگ کروانے کے جو ایررز ہیں ان کو درست کروانے کی کوشش کر سکیں اپنی طرف سے اور سٹوڈنٹ کے انڈ پہ اگر دیکھا جائے تو ہم اسے یہ سمجھا سکیں کہ وہ اپنے پڑھنے کے طریقہ ایکار کو کیسا بنا لے تو اس کے بہتر پڑھنے کے چانسز ہو سکتے ہیں اس کو ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں فارمیٹیو اسیسمنٹ دیورنگ دے پروسس آف ٹیچنگ لرننگ کی جاتی ہے اس کی ٹائمنگ یہ ٹائمنگ میں نے اس لیے لکھی کہ دیکھی جب ہم نے پلیسمنٹ پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ پلیسمنٹ اسیسمنٹ سیشن کے سٹارٹ میں ہوتی ہے اسی طرح جب ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو فارمیٹیو اسیسمنٹ دیورنگ ٹیچنگ لرننگ پروسس ہوتی ہے یعنی جن دنوں میں مفرض کرلیں میں نے ایک کورس شروع کیا اور یہ میں نے تین نئے دن پڑھانا ہے اب تین مہینے پڑھانا ہے تو اس پورے تین مہینے میں میں وقتاً فا وقتاً یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کلاس میں کرتا رہتا ہوں تاکہ مجھے فیڈ بیک ملتی رہے کہ میرا پڑھانے کا جو پروسس ہے وہ کیسا چل رہا ہے اور سٹوڈنٹ کا لرن کرنے کا طریقہ ایک آر ٹھیک ہے یا نہیں ہے سو یہ دیورنگ دی اکیڈیمک سیشن ہے اور اس کے ذریعے سے ہم ڈیسیجن کرتے ہیں کہ امیجیٹلی ہمیں اپنی پڑھانے کے چیزوں میں کیا تبدیلی کرنی چاہیے جس سے ان کا لرننگ کا پروسس اچھا ہو جائے اور یہ ایک دفعہ کرنے والی اکٹیویٹی نہیں ہے جب میں نے کہا کہ یہ دیورنگ دا ٹیچنگ ہوتی ہے تو اس سے مراد ہے اگر ڈیچنگ کی ڈیوریشن تین ماہ چار ماہ یا چھے ماہ ہے یا ایک سال ہے تو اس پورے سال کے دوران بار بار اس پورے پیرڈ کے دوران بار بار آپ اس کو دیکھتے رہیں اور اس کے نتیجے میں اپنی ٹیچنگ کی میتھڈالوجیز کو موڈیفائی کریں اپنی سٹریٹیجیز کو بدلتے رہیں سٹوڈنٹ کی کاؤنسلنگ کرتے رہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں فارمیٹیو اسیسمنٹ اگر ٹیچرز کے نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو اس کی جو فیڈ بیک ہے وہ ٹیچرز کو ان کی ویکنس اور سٹریندھ کے بارے میں بتاتی ہے کہ ان کے پڑھانے کے طریقہ اکار میں کیا اچھی اور کیا کمزور باتیں ہیں جو بچوں کی لرننگ پر افیکٹ کرتی ہیں اس کے نتیجے میں وہ اپنے پڑھانے کے طریقوں کو موڈیفائی کر سکتے ہیں اور موڈیفیکیشن کا پروسس ایک دفعہ نہیں یہ ٹاپک کے بدل جانے سے بدل جاتا ہے یہ بچوں کی اٹینشن بچوں کی توجہ کے بدلنے سے بدل جاتا ہے سو ہمیں اس کو مسلسل دیکھتے رہنا ہے اسی طرح سے اس کی آؤٹکم کیا نکلے گی ٹیچر کے لیے اس کا جو لرننگ ٹیچنگ لرننگ کا پروسس ہوتا ہے وہ بہتر ہو جائے گا اس کے بعد فارمیٹیو اسیسمنٹ کے ذریعے سے جو فیڈ بیک ملتی ہے وہ سٹوڈنٹ کو کیسے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے جب ہم سٹوڈنٹ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کا پرابلم لرننگ کے روئیوں سے متعلق ہے لرننگ کرنے کے طریقے سے متعلق ہے نہ کہ اس کی ذہانت سے متعلق ہے تو ہم اس کو اس کے طریقے کمزوریاں بتانے کے ساتھ ساتھ اس کو ان کو اصلاح کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں اس سے سٹوڈنٹ کو موقع ملتا ہے کہ وہ اکیلے بیٹھ کے اپنے لرننگ پروسس پہ ریفلیکٹ کر سکتا ہے سوچ سکتا ہے کہ میں نے کیا پروسس میں کیا کام ٹھیک نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے میں یہ لرننگ اچھی نہیں کر سکا اور اس کو میں اگر ٹھیک کر لوں تو میری لرننگ بہتر ہو جائے گی اور جب آپ کی گائیڈنس سے اس کی لرننگ اچھی ہونی شروع جاتی ہے تو یہ اس کے لیے ایک بڑی انکریجنگ فیلنگ ہے سکسیس کی فیلنگ اسے زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے پڑھنے کے لیے اسی طرح سے اس پروسس کے اندر ہم ہائلائٹ کر سکتے ہیں کہ سٹوڈنٹ جو کن چیزوں سے سٹرگل کر رہے تھے اور ہماری اس فارمیٹیو اسیسمنٹ کے نتیجے میں ان کی اس سٹرگل میں ہم نے کیسے ہیلپ کی اور آؤٹکم کے طور پر ان کی لرننگ کتنی بہتر ہو گئی سو اس سارے پروسس کے اندر جو فرق ہے سمیٹیو اور فارمیٹیو کا سمیٹیو ابھی ہم دیکھتے ہیں فرق یہ ہے کہ اس میں ہمارا مقصد امپروومنٹ ان دے پروسس آف لرننگ ہے جبکہ سٹوڈنٹ کو سیٹیفائی کرنا نہیں ہے کہ اس نے کیا سیکھا اور کیا نہیں ایسا کام کرنے کے لیے اس پورے پروسس کے انڈ پہ سٹوڈنٹ نے ان باتوں میں سے کیا سیکھا کیا وہ کر سکتا ہے اس کے لیے ہم سارے میٹیو اسیسمنٹ ابھی پڑھیں گے فارمیٹیو اسیسمنٹ کو کرنے کے لیے جو ٹولز ہمارے پاس ہوتے ہیں ان میں کلاس روم ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ٹیچر خود بناتا ہے ٹیکس بک میں سے وہ ایک ہر لیسن کے بعد بنا سکتا ہے وہ ایک ہفتے کے لیسن کے بعد بنا سکتا ہے جب بھی وہ اس کو مناسے سمجھے اور اس سے بھی اہم بات سٹوڈنٹ کی پرسنل ابزرویشن ہے کلاس روم کے اندر جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو مجھے اپنے سٹوڈنٹ کی شکل سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کس کو میری بات سمجھ آ رہی ہے اور کس کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے ان کے رسپانس کرنے کے طریقوں سے میری پڑھائی جانے والی چیز میں ان کی دلچسپی کو دیکھ کے سمجھ آتی ہے کہ یہ باتیں انہیں میری سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہے سو کلاس روم میں ٹیچر کی اپزرویشن کلاس روم ٹیسٹ چھوٹے جو کوئیز آپ دے دیتے ہیں کوئی پروجیکٹ ایکٹیویٹی کرواتے ہیں ان کے دوران آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کونسی باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں کن کو آپ کو امپروو کرنا پڑے گا تاکہ ان کی اسیسمنٹ ٹھیک ہو جائے اب ہم اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہم نے کہا کہ دوسری جو ٹائپ ہے کلاسیفکیشن ہے اسیسمنٹ کی کلاس روم میں یوز کے لحاظ سے وہ ہم نے کہا تھا کہ سمیٹیو اسیسمنٹ ہے سمیٹیو اسیسمنٹ لفظ دیکھیں سمیٹیو سم سے نکلا ہے ایڈ دی اینڈ اف دو پروسس جو جیسے فارمیٹیو ہم نے کہا کہ دیورنگ دو پروسس ہے تو یہ اینڈ پہ ہوتی ہے اور اس میں کرنا کیا ہوتا ہے سمیٹیو اسیسمنٹ کمز ایڈ اینڈ اف دی انسٹرکشنل سیشن ایڈ اس کے ذریعے سے دیکھیں important چیز ہے وہ یہ ہے extent of achievement یہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں یعنی ہم نے پڑھانے سے پہلے کچھ اپنے اعداف مقرر کیے ہم چاہتے ہیں کہ ان عداف کے سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ طالب علم نے ان چیزوں میں سے کتنی سیکھ لیں اور ہم اس کے نتیجے میں اس کو certify کر سکیں کہ اس کو اتنا آگیا سو ایسے کام کے لئے جو assessment کرتے ہیں جو intended learning outcomes کے against management کرتے ہیں کہ اس نے کتنا سیکھا اس کو کہتے ہیں سب میٹیو اسیسمنٹ سب میٹیو اسیسمنٹ کی یوٹیلیٹی کیا ہے اس کا استعمال کیا ہے اس کے بدلے میں ہم سٹوڈنٹ کو گریڈز الارٹ کرتے ہیں اس کو نمبر دیتے ہیں جیسے سکولوں میں آپ کرتے ہیں کہ ٹیسٹوں کے نمبر آ جاتے ہیں اور وہ نمبر یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو جو چیزیں ہم نے سکھانی تھی ان کا کتنا حصہ آپ سیکھ سکے ہماری انسٹرکشن کے دوران آپ کا یعنی لیول آف ماسٹری کتنی مہارت سے آپ نے اس کو سیکھ لیا آپ کی ایکسپریٹیز اس کانٹینٹ میں کتنی ڈیویلپ ہو گئیں ہمارے اوبجیکٹیوز کے اگینسٹ یہ جو دیکھنے کا کام ہم کرتے ہیں یہ سمیٹیو اسیسمنٹ میں ہے اور اسی طرح دیکھئے کہ یہ کیچر جو ہے اس کو سمیسٹر کے انڈ پہ بھی کر سکتا ہے کلاس کے سیشن کے انڈ پہ بھی کر سکتا ہے ایک ٹرم کے انڈ پہ بھی کر سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس ٹرم کے مختلف حصوں میں اس کو میئر کریں اور پھر ان سب کو جمع کر کے فیصلہ کر لیں کہ اس نے کتنی ماسٹری حاصل کی سبجیکٹ میں تو یویلی جب ہم کہتے ہیں تو یہ سمیسٹر کے انڈ پہ ہوتی ہے لیکن یہ لازمی بات نہیں ہے جیسے ہم یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں تو یہاں سمیسٹر سسٹم ہوتا ہے تو ایک سمیسٹر میں ہم آپ کا میڈ ٹرم ٹیسٹ بھی لیتے ہیں اور ایک فائنل ٹیسٹ بھی لیتے ہیں میڈ ٹرم ٹیسٹ بھی سمیٹیو اسیسمنٹ ہے اور فائنل ٹیسٹ بھی سمیٹیو اسیسمنٹ ہے اس کے علاوہ جو میں وقتن فقتن کلاس میں کوئیز لیتا ہوں وہ بھی سمیٹیو اسیسمنٹ کا حصہ ہو سکتا ہے سو ٹائمنگ ایک یوشیلی تو ہم اسے ایسوسیٹ کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ اہم بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ کلاس میں کوئی بھی ٹیسٹ اگر آپ یہ سمجھ کے لیں کہ اس کا ریزلٹ سے میں فیصلہ یہ کروں گا کہ بچے نے جو چیز سیکھنا تھی وہ کس حد تک سیکھی اور میں اس کے سیکھنے کے لیول کو لیبل کر سکوں کسی گریڈ کے ساتھ اور اس پہ اس کو سیٹیفائی کر دوں کہ آپ اتنے پرسنٹ سیکھ سکیں جو وہ بعد میں استعمال کرتا ہے جب بھی اس پرپس کے لیے ہم کو ٹیسٹ لیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ سمیٹیو اسیسمنٹ ہے سمیٹیو اسیسمنٹ کے آگے استعمال دو طرح کے ہیں یہ بھی ایک اور سیشن میں بھی ان پر بات کریں گے اور سمیٹیو اسیسمنٹ سے حاصل کیا اور ریزلٹ طالب علم کی ایک طالب علم کی دوسرے طالب علم کے ساتھ پرفارمنس کو موازنہ کرنے کے لیے یا اپنے کورس کے اوبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی پرفارمنس کو اسیس کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو کرنے کے لیے عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے کلاس ٹیسٹ کیچر اپنے بنائے ہوئے کلاس ٹیسٹ لے سکتا ہے ادارہ ایک یونی فارم ٹیسٹ بنا کے تمام طالب علموں کو دے سکتا ہے مثلا نیک سکول میں گریڈ نائن کے دس جماتے ہیں اور سارے مختلف اساتذہ سے میتیمیٹکس پڑھتے ہیں اگر ان کی سمیٹیو اسیسمنٹ کرنی ہے تو ان سب کا ایک ٹیسٹ بنا کے سمیسٹر کے انڈ پر یا ٹرم کے انڈ پر لیا جا سکتا ہے پرفارمنس ریٹنگ سکیلز استعمال کیے جا سکتے ہیں سو اس طرح کے تمام ٹیسٹ جن کے ذریعے سے ایسے سٹرکچر ہیں ان ٹیسٹوں کے جن کے ذریعے سے آپ بچے کی پرفارمنس کو لیبل کر دیتے ہیں کہ اس نے کتنا سیکھ لیا اس میں سے جو میں سکھانا چاہ رہا تھا سو اس طرح کی اسیسمنٹ کو ہم سمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں موسیقی